اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لئے آلو مسور کی پلو لے کر آئی ہوں اور یہ بنانے میں بہت آسان ہے اس کے لئے جو چیزیں ان کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ مسور کی دار ہے جس کو کالی مسور یا ملکہ مسور بھی کہتے ہیں یہ ایک پو ہے اور چاول میں نے باسمتی چاول لیے ہیں یہ آدھا کلو ہے اور دو آلو لیے بڑے اور یہ پیاز ہے دو بڑے اور یہ ٹیماتر میں نے ایک ڈیل ٹیماتر لے لیا ہے ایک مسالہ ہے کچھ اور یہ ادھرک لیسن ہے لیسن دو ٹی سپون لیا ہے اور یہ ادھرک ہے میرے پاس پیسا ہوا نہیں تھا تو میں نے پوڈر ادھرک ایک ٹی سپون لے لیا اور اس میں یہ ہاف ٹی سپون زیرہ ہے یہ چند کالی مرچ ہے یہ لونگ ہے تھوڑے سے یہ دو انہچی ہے دالچینی ہے یہ تیز تیز بات ہے یہ دو میں نے کیوبز لیے ہیں پلاؤ والے تو اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے میں نے اس ڈالے اور یہ چند آلو بخارے ہیں یہ بھی ڈالیں ویسے پلاؤ میں اتنا آلو بخارہ ڈالتا نہیں ہے یہ مجھے اور میرے بیٹے کو پسند ہے اس لیے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو نہیں ڈالیں یہ آٹھ دس ہری مرچے ہیں یہ کٹیوی مرچ ہے دو ٹی سپون نمک ہے اور ایک لیمن لیا ہے میں نے تو اب اسٹارٹ میں کرتی ہوں تو چلتے ہیں چولے کے پاس اور پیاس کو میں فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں میں پیاز ڈال رہی ہوں پیاز میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی یہ ایک کپ تیل میں نے ڈالا ہوا تھا پتیڈی میں اور آپ کو کم ڈالنا ہے تو کم ڈال دی جائے گا میں نے ایک کپ تیل دی ہے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں براؤن ہو کے دیکھیں نظرین یہ ہلکا ہلکا گلابی ہو رہا ہے اب یہ تھوڑا سا اور میں اس کو فرائی کروں گی دو منٹ اچھا سا کلر آجائے لائٹ گولڈن سا کلر آجائے تو میں اس میں ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پہلے آپ آنچ ہلکی کر دیں تاکہ یہ جلے نہیں میں نے آنچ کو ہلکا کر دیا اور اس میں میں نے ادرک اور لیسن ڈال دے رہی تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ جلے نہیں یہ ادرک لیسن کی سمیل ذرا سا ختم ہو جائے اور اس میں جو میں نے پانی ایک چمچ ڈال رہا ہے تو یہ خوشک ہو جائے تو پھر میں گرم مسالہ ڈالوں گی اس میں لہرمانی رہیم یہ میں ڈالچینی ڈال رہی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے تھے تو دو چار ڈال رہی ہوں ورنہ آپ بڑے ہوں تو دو ڈال دیں یہ دو الینچی ہے چار لونگ ہے یہ آٹھ دس یہ کالی مرچ ہے زیرہ بھی ڈال دیا میں نے اور یہ تیز پاتھ ہے یہ بھی ڈال دیا باقی مسالے میں بعد میں ڈالوں گی تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ آلو بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ فرائی ہو جائے میں نے دو بڑے آلو لیے ہیں اگر آپ کو آلو نہیں ڈالنا ہے تو آلو کے بغیر بھی مسور پلاؤ بن جائے گا اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی آلو کو پھر اس کے بعد میں ڈال ڈالوں گی یہ لنچ میں بنائیں گرمی کے لئے بہت ہی اچھا ہلکا پل کا کھانا ہوتا ہے تو بہت آسان ہے بنانا ہے ونڈش کی طرح سے ہو جاتا ہے اب آپ ڈال چاوال الگ الگ بنائیں اس سے بہتر ہے کہ ساتھ سب چیز ڈال دیں یہ ڈال میں نے آدھا گھنٹہ بھیگو کے رکھا تھا تو اس لئے گلنے میں آسانی ہوگی گل جائے گا جلدی آپ کو پرشانی نہیں ہے دس منٹ پندہ منٹ تک گل جائے گا آلو اور ڈال ایک ساتھ گل جائے گا یہ طرح بنائیں کر لیں اس میں ٹیماتر بھی ڈال دیں یہ ٹیماتر میں نے سلائس میں کٹے ہیں اس لئے کہ یہ جلدی گل جاتے ہیں پھر نمک بھی ڈال دیں میں نے دو ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے مطابق لے لیں یہ کوٹی وی مرچ یہ دو کیوب سے یہ پلاو والے کیوبز ملتے ہیں مارکٹ میں وہ ہے اور یہ ہر ایمج بھی ڈال دیا اب یہ آلو بخارے میں ذرا ٹھہر کے ڈالوں گی سب چیز کو اچھی طرح بھون لیں دس منٹ میں ڈال گل جائے گا چاول کو بھی میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے آدھا گھنٹے تک وہ ہو جائے گا آدھا گھنٹے بھگونا ضروری ہوتا ہے باسمتی چاول کو چاہے آپ بریانی بنائیں یا پلاو بنائیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بھون گیا ہے تیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈال گلنے تک ڈال اور آلو اچھی طرح گل جائے اس وقت تک میں اس کو میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ پانی ابھی اس میں خوشب بھی ہو جائے گا میں جب چاول ڈالوں گی تو اور پانی اس میں لگے گا دیکھیں یہ اچھی اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اور ابھی تیز آنچ ہے جب یہ پانی بوائل ہو جائے گا تو میں آنچ تھوڑی سی ہلکی کر دوں گی مطلب میڈیم کر دوں گی ابھی اس وقت تک یہ تیز آنچ پہ ہے پھر دس منٹ بعد میں ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی گل گیا ہے چاول بھی اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے تو چاول میں گل جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسے کھلے کھلے ہیں یہ دیکھیں یہ تیز بات جو ہے نا تو اس کو بعد میں نکال دیں چلے ناظرین میں نے آپ کو ڈی شوٹ کر کے میں دکھا دوں اس کے ساتھ آپ رائتہ بنائیں سلاد بنائیں یا میرے بنائے ہوئے اچار جو میں نے آپ کو دکھایا تو کچھ اچار اس کے ساتھ کھائیں بہت اچھا لگے گا امید ہے کہ آپ نے میرے ریسپی بھی دیکھی ہوگی کچھ اچار کی نہیں دیکھی تو پھر جلدی سے دیکھ لیں اور پھر بنائیں اس کو اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیسا بنا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے تھمز اپ دیجئے میری ویڈیو کو آئندے ویڈیو کے لیے تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی